مجید رسول کی انجیل اس کا ستائیس مباب پہلی آیت سے پڑھیں گے جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسیو کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں اور اسے باندھ کر لے گئے اور پلاتوس حاکم کے حوالے کیا جب اس کے پکڑوانے والے یہودہ نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا اور وہ تیس روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا میں نے گناہ کیا کہ دے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا انہوں نے کہا ہمیں کیا تو جان اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو فانسی دی سردار کاہنوں نے روپے لے کر کہا ان کو حیکل کے خوانے میں ڈالنا روا نہیں کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے پس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپیوں سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا اس سبب سے وہ کھیت آج تک خون کا کھیت کہلاتا ہے اس وقت وہ پورا ہوا جو یرمایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ جس کی قیمت تھہرائی گئی تھی انہوں نے اس کی قیمت کے وہ تیس روپے لے لیے اس کی قیمت باز بنی اسرائیل نے تھہرائی تھی اور ان کو کمہار کے کھیت کے لیے دیا جیسا خداون نے مجھے حکم دیا یسو حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے یسو نے اس سے کہا تو خود کہتا ہے اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے اس نے کچھ جواب نہ دیا اس پر پلاتوس نے اس سے کہا کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دے رہے ہیں اس نے ایک بات کا بھی جواب ان کو نہ دیا یہاں تک کہ حاکم نے بہت تاجب کیا اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا اس وقت برربہ نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا پس جب وہ اکھٹا ہوئے تو پلاتوس نے ان سے کہا تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں برربہ کو یا یسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا ہے اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تُو اس راستواز سے کچھ کام نہ رکھ کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے لیکن سردار کاہن اور بزرگوں نے لوگوں کو اُبھار کر کہا برربہ کو مانگ لیں اور یسو کو ہلاک کریں حاتم نے ان سے کہا ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں انہوں نے کہا برربہ کو پلاتوس نے ان سے کہا پھر یسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں سب نے کہا اس کو سلیب دی جائے اس نے کہا کیوں اس نے کیا برائی کی ہے مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے اس کو سلیب دی جائے جب پلاتوس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راستواز کے خون سے بری ہوں تم جانو سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر اس پر اس نے برربا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسو کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا تاکہ سلیب دی جائے اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسو کو قلعے میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوغہ پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکندہ اس کے دینے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے تھٹھوں میں اڑانے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب اور اس پر تھوکا اور وہی سرکندہ لے کر اس کے سر پر مارنے لگے اور جب اس کا تھٹھا کر چکے تو چوغہ کو اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مسلوب کرنے کو لے گئے جب بہار آئے تو انہوں نے شماؤن نام ایک کرینی آدمی کو پا کر اسے بیدار میں پکڑا کہ اس کی سلیب اٹھائے اور اس جگہ جو گلگتہ یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا اور انہوں نے اسے سلیب پر چھوہا اور اس کے کپڑے کرا ڈال کر بانٹ لئے اور وہاں بیٹھ کر اس کی نگے بانی کرنے لگے اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر سے اوپر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ یسو ہے اس وقت اس کے ساتھ دو ڈاکو مسلوب ہوئے ایک دہنے اور ایک بائیں اور رہ چلنے والے صرف ہلا ہلا کر اس کو لانتان کرتے اور کہتے تھے اے مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے اپنے تئیں بچا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو سلیب پر سے اترا اس طرح سردار کاہن بھی فقیوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر تھٹے سے کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا اپنے تئیں نہیں بچا سکتا یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے اب سلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں اس نے خداوند پر بھروسہ کیا ہے اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے کیونکہ اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے اس پر لانتان کرتے تھے اور دو پہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھایا تھا اور تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلائی ایلائی لما شبکتگین یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا یہ ایلیا کو پکارتا ہے اور فوراں ان میں سے ایک شخص دول کر سپنج لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر باقیوں نے کہا تھیر جاؤ دیکھیں تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں یسو نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانے تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور وہاں بہتوں کو دکھائی دئیے پس صوبے دار اور جو اس کے ساتھ یسو کی نگے بانی کرتے تھے بہنچال اور تمام ماجرے کو دیکھ کر بہت ہی ڈر گئے اور کہنے لگے بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا اور وہاں بہت سی عورتیں جو گلیل سے یسو کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئیں تھیں دور سے دیکھ رہیں تھیں ان میں مریم مقدلینی تھی اور یاکوب اور یوسف کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمیہ کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسو کا شاگر تھا اس نے پلاتوس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی اس پر پلاتوس نے دے دینے کا حکم دیا اور یوسف نے لاش کو لے کر ساف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں خودوائی تھی رکھا پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے موہ پر لڑکا کر چلا گیا اور مریم مقدلینی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاتوس کے پاس جمع ہو کر کہا خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں تین دن کے بعد جی اٹھوں گا پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگے بانی کی جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہوگا پلاتوس نے ان سے کہا تمہارے پاس پہرے والے ہیں جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگے بانی کرو پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگے بانی کی